دوستو اس وقت لگ بگ پورے ہی بھارت دیش میں مسجد ایک ٹرینڈنگ ٹاپک بن چکا ہے کیونکہ ظاہر ہے پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار بھارت کے الگ الگ علاقوں میں پائے جانے والی الگ الگ مسجدوں سے ریلیٹیڈ بہت سارے ویبات سامنے آ رہے ہیں بھارت میں پائے جانے والے کئی چھوٹے اور بڑے سنگٹھن بہت ساری مسجدوں کے بارے میں کئی الگ الگ طرح کے دعوے کر رہے ہیں ان میں سے کچھ خاص مسجدوں کے کیسز تو اب عدالت میں بھی پہنچ چکے ہیں کچھ کی لوکل عدالت میں کچھ کی ہائی کورٹ میں ایون کچھ کے تو سپریم کورٹ میں بھی لیکن دوستو ان سارے ویبادوں اور ڈیبیٹس کے بیچ کیا آپ میں سے کسی بھی انسان نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی کہ آخر ہمارے بھارت دیش کی سب سے پہلی اور سب سے پرانی مسجد کونسی ہے آخر ہمارے بھارت دیش میں سب سے پہلی مسجد کہاں پر بنائی گئی تھی کس نے بنائی تھی کیوں بنائی تھی اور آخر کیسے بنائی تھی تو چلیے بھارت کی سب سے پہلی مسجد سے ہم آپ لوگوں کو رو برو کراتے ہیں اسکرین پر نظر آنے والی یہ مسجد کوئی عام مسجد نہیں ہے بلکہ ہمارے بھارت دیش کی سب سے پہلی اور سب سے پرانی مسجد ہے اتنی زیادہ پرانی کہ جس کا شاید آپ لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں کیونکہ 639 عزوی میں یہ مسجد پوری طرح سے بن کر تیار ہو گئی تھی اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہری طور پر ہماری اس دنیا کو 632 عزوی میں الودا کہا تھا تو اب اس حساب سے ہم لوگ یہ کلیرلی کہہ سکتے ہیں کہ کلیرلی میں موجود بھارت کی یہ پہلی مسجد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بن گئی تھی اور ان تمام چیزوں سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ کلیرلی میں موجود بھارت کی یہ پہلی مسجد کسی مسلمان نے نہیں بنوائی تھی بلکہ یہ تو ایک ہندو راجہ کے آرڈر پر بنوائی گئی تھی اب سوال یہی ہے کہ آخر یہ ہندو راجہ کون تھا اور اس نے یہ مسجد کیوں بنوائی تھی تو اس طرح کے تمام سوالوں کے جواب ڈھوننے کے لیے ہم کو آج سے لگ بک چودہ سو سال پیچھے جانا پڑے گا دوستو یہ اس دور کی کہانی ہے کہ جب عرب میں اسلام دھرم بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو چکا تھا دنیا کے کونے کونے سے لوگ لمبا لمبا سفر تیہ کر کے عرب کے شہر مدینہ پہنچ رہے تھے اور مدینہ میں اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام دھرم قبول کر رہے تھے اسی دور میں ہی ہمارے دیش بھارت کے ساؤت کے ایریے میں یعنی آج جہاں پر کرلا موجود ہے یہی پر چیرامن پیرومل نام کے ایک راجہ کا راج ہوا کرتا تھا جو لوگوں کی نظر میں بہت ہوشیار اور بہدرمانے جاتے تھے ان کے بارے میں اتحاسکار لکھتے ہیں کہ ایک بار رات کے وقت راجہ چیرامن پیرومل اپنی رانی کے ساتھ اپنے محل کے باہر گھوم رہے تھے ایک دم سے راجہ چیرامن پیرومل کی نظر آسمان پر موجود اس چاند پر پڑی جو اچانک سے دو ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا یعنی چاند بیچ میں سے آدھا آدھا ہو گیا تھا راجہ چیرامن پیرومل اس کرشمے کو اپنی حیرت بھری نگاہ سے ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک بار پھر دو ٹکڑے ہوا چاند آپس میں مل گیا یہ دیکھ کر راجہ چیرامن پیرومل کے خوش اڑ گئے اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر یہ چمتکار کیسے ہو سکتا ہے راجہ چیرامن پیرومل نے اپنے دل کو بار بار یہ کہہ کر بہلانے کی کوشش کی کہ انہوں نے جو بھی دیکھا ہے وہ شاید ان کی آنکھوں کا دھوکہ تھا لیکن ان کے دل نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے جو بھی دیکھا ہے وہ ان کی آنکھوں کا دھوکہ نہیں بلکہ ایک سچ تھا راجہ چیرامن پیرومل کی وہ پوری رات ہی بس یہی سوچتے ہوئے گزر گئی کہ آخر ایسا ہونا کیسے ممکن ہو سکتا ہے دوستو اگلے دن راجہ چیرامن پیرومل جیسے ہی اپنے راج دربار میں پہنچے انہوں نے سب سے پہلے اپنے علاقے کے سبی جوتشوں اور ودوانوں کو بلانے کا اوڑر جاری کیا اور انہوں نے سبی ودوانوں کے سامنے اپنی راد والی اس گھٹنا کا ذکر کیا اور ان سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ راد جو میں نے دیکھا ہے آخر اس کا کیا مطلب ہے لیکن سبی ودوان اور جوتش مل کر بھی راجہ چیرامن پیرومل کی اس پہلی کا جواب نہ ڈھونڈ سکے اور راجہ چیرامن پیرومل کی یہ بیچینی پہلی کی طرح ہی برقرار رہی دوستو آپ کو بتاتے چلیں عرب کے تاجر یعنی عرب کے بجنس مین بھارت میں اسلام دھرم کے آنے سے بھی بہت پہلے سے آیا کرتے تھے پوری دنیا کی طرح ہی عرب کے لوگ بھی بھارت آ کر بھارت کے قیمتی اور مشہور مسالوں کو خرید کر عرب لے جایا کرتے تھے اور اپنے عرب میں جا کر ان مسالوں کو اور زیادہ مہنگا کر کے بیچا کرتے تھے لہٰذا جن دنوں راجہ چیرامن پیرومل اس بات کو لے کر پریشان تھے کہ آخر چاند دو ٹکڑے کیسے ہو گیا انہی دنوں عرب کا ایک بڑا کافلہ مالا وار کے تٹ پر پہنچا یہ پورا کافلہ ہی بھارت میں ویہ پار یعنی بجنس کے پرپس سے آیا تھا راجہ چیرامن پیرومل نے دستور کے مطابق ان سبھی عرب سے آنے والے لوگوں کی دعوت کی جب یہ سارے لوگ راجہ چیرامن پیرومل کے محل میں کھانا کھانے کے لیے پہنچے تو راجہ چیرامن نے ان لوگوں کے سامنے بھی اپنی اس رات کی گھٹنا کا ذکر کیا اور انہیں بتایا کہ میں نے کس طرح سے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا اس پر ان سبھی عرب کے لوگوں نے راجہ چیرامن پیرومل کو بتایا کہ آپ نے جو بھی دیکھا ہے وہ سچ دیکھا ہے اور یہ کرشمہ ہمارے ملک میں رہنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے عرب ویہ پاریوں کا یہ جواب سن کر اب راجہ چیرامن پیرومل کی بیچینی کم ہونے کی بجائے اور زیادہ بڑھ گئی اور اب راجہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر حال میں اس انسان سے ملنا چاہیں گے کہ جس نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے راجہ چیرامن پیرومل نے اپنا سارا راجپارٹ چھوڑ دیا اور اپنی ریاست کی گدی پر اپنے وارث کو بٹھایا اور خود ان عرب تاجر یعنی ویہ پاریوں کے ساتھ عرب دیش کی طرف چل دیئے عرب پہنچ کر راجہ چیرامن پیرومل کی ملاقات پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی راجہ چیرامن پیرومل نے پیغمبر اسلام سے وہ سارے سوال کیے جو ان کے من میں جنم لے رہے تھے اور انہیں بار بار پریشان کر رہے تھے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر اور ان کے سارے جواب سن کر راجہ چیرامن پیرومل کے من کو شانتی ملی اور انہوں نے فوراً اسلام دھرم قبول کر لیا اسلام دھرم اپنانے کے بعد راجہ چیرامن پیرومل کچھ وقت تک تو عرب میں ہی رکے رہے لیکن پھر کچھ وقت کے بعد جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں یہ حکم دیا گیا کہ تم بھارت میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرو تو انہیں بھارت کی طرف واپسی کا فیصلہ کرنا پڑا بھارت واپس آتے وقت راجہ چیرہ من پیرمل کے ساتھ ملک بن دینار کے علاوہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اور بھی صحابی موجود تھے یہ سبی لوگ اس ارادے کے ساتھ نکلے تھے کہ جلد ہی مالاوار کے تٹ پر ان کی کشتیاں پہنچ جائیں گی لیکن اتحاسکار لکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے راجہ چیرہ من پیرمل راستہ میں ہی بیمار ہو گئے راجہ کی بیماری اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب کبھی بھی دوبارہ بھارت دیش واپس نہیں پہنچ پائیں گے اسی لیے انہوں نے فوراں اپنے ہاتھوں سے ایک خط لکھا اور اسے کوڑنگلور کے راجہ کی طرف روانہ کر دیا اور اس خط میں انہوں نے یہ لکھا کہ شاید اب میں بھارت دیش کبھی بھی نہیں آ پاؤں گا لیکن میرے سبھی دوست یعنی مالک بن دینار اور ان کے سبھی ساتھی جو بھارت دیش واپس پہنچنے والے ہیں تو ان کی ہر طرح سے مدد کرنا ان کی جو بھی ضرورت ہو اسے میری ضرورت سمجھنا اور اس ضرورت کو جلد سے جلد پورا کرنے کی کوشش کرنا دوستو راجہ چیرہ من پیرمل تو راستہ میں ہی انتقال کر گئے تھے لیکن مالک بن دینار اور ان کے سبھی ساتھی بھارت دیش پہنچ گئے تھے کوڑنگلور کے راجہ نے بھی خط میں لکھی ہوئی باتوں کے مطابق مالک بن دینار کی ہر طرح سے مدد کی اور یہی وہ راجہ تھا کہ جس نے بھارت کی پہلی مسجد بنانے کا آرڈر جاری کیا تھا جس مسجد کو مالک بن دینار کی نگرانی میں بنایا گیا تھا اور اس مسجد کو نام دیا گیا تھا چیرہ من جامہ مسجد اور خوش قسمتی سے آج بھی اس مسجد کا یہی نام ہے یعنی اس مسجد کا نام ہی بھارت کے پہلے مسلمان کے نام پر رکھا گیا تھا دوستو بہت ساری لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کا یہ ماننا ہوگا کہ شاید یہ کہانی جھوٹی ہے لیکن دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اتحاس کی وہ سچی گھٹنا ہے کہ جسے تبری اور فرشتہ جیسے بڑے بڑے اتحاسکاروں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور ان لوگوں نے اس گھٹنا کو سچا مانا ہے اور اس کہانی کے سچ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت کرلا میں کھڑی یہ مسجد ہے جس پر آج بھی چیرہ من مسجد لکھا ہوا ہے فلال دوستو آج کے اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولیجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں